الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم اس حوالے سے کلام کریں گے کہ بعض دفعہ ہم نے کسی کو تحفہ دیا ہوتا ہے تو بعض دفعہ لاعلمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے لوگ وہ تحفہ واپس لے لیتے ہیں اس کا شریح حکم کیا ہے دیکھیں اگر ہم نے کسی کو کوئی تحفہ دیا ہے چاہے وہ دس درہم کا ہو یا اس سے زیادہ کی کوئی قیمتی چیز ہو جب ہم نے اس کے ہینڈ آور کر دیا جب ہم نے ہبا کر دیا وہ جو ہے اس کے قبضے میں آگئی چیز اور وہ اس کا مالک بن گیا تو اب یاد رکھیں ہم اس سے واپس نہیں لے سکتے حدیث پاک میں اس کی مثال استنا دی گئی ہے کہ اگر تحفہ دے کے بندہ واپس لے تو گویا کے قے کر کے اسے زبان سے چاٹے یہ مثال دی گئی ہے تو لہذا جب ہم کسی کو کوئی گفت دے دیتے ہیں کوئی تحفہ دے دیتے ہیں جس کو ہبا کرنا بھی کہا جاتا ہے جب ہم کوئی چیز ہبا کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں شرعی اعتبار سے اب ہم اسے واپس نہیں لے سکتے یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے ہاں ایک اور بات اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں کسی نے ہمیں کوئی تحفہ دیا اب ہم اس تحفے کو اسی کے سامنے کسی دوسرے بندے کو دیں تو فقہائی کے رام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کرنا تو جائز ہے لیکن یہ زائد سی بات ہے جس نے ہمیں دیا اس کی چاہت یہی ہے کہ ہم استعمال کریں تو ہم اسی کے سامنے دیں گے یہ تھوڑا سا نامناسب ضرور ہے لیکن شرعی اعتبار سے جب ہمیں کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے کوئی گفت دیا ہے ہم اس کے مالک ہو گئے وہ ہماری ملکیت میں آ گیا تو لہذا اب ہم اسے آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں آگے کسی کو ہم دے سکتے ہیں خود استعمال کریں خود استعمال کر سکتے ہیں کسی کو دینا چاہے دے سکتے ہیں لیکن اس کے سامنے ہی دیں گے تو یہ تھوڑا سا نامناسب عمل ہے اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی تحفیق دے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفے دو تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو یعنی آپ علیہ السلام نے محبت پیدا ہونے کا یہ سبب ایک ذریعہ بیان کیا ہے تو بہرحال اپنی حیثیت کے مطابق بندہ ایک دوسرے کے ساتھ تحفے کا تبادلہ کر سکتا ہے لیکن ہم کسی کے آگے توفہ ہم جیسے مانگنا ہوتا ہے جیسے بعض دفعہ تو یہ سوال کے زمرے میں ہی آتا ہے کہ توفے کے نام پہ ہم کسی سے مانگے کچھ کے بھئی ہمیں فلاں چیز گفت دو تو یہ ہمارا سوال کرنا ہی ہے سامنے والے سے مانگنا ہی ہے یہ ہمارا مانگنا اس طرح جائز نہیں ہے کوئی توفہ دیتا ہے چاہے وہ کم قیمت کا ہو زیادہ قیمت کا ہو وہ اس کا دینا جائز ہمارا لینا جائز ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ